فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ وہ جب اپنے والد کے پاس پلٹے قالو کہنے لگے یا ابانا اے اباجان منع من القیل ہم سے غلّہ روک دیا گیا فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجئے نَقْتَلْ هَمْ غلّہ لائیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یقیناً اس کی حفاظت کریں گے قالا والد بولے هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ کیا میں اس کے بارے میں تم پہ اعتبار کرلوں بھروسہ کرلوں امن میں آ جاؤں إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِي مگر اسی طرح جیسے میں نے بھروسہ کر لیا تھا تم پر اس کے بھائی کے معاملے میں من قبل اس سے پہلے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِزَا اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے میری تدبیریں کیا کرتی وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے یہاں سے ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ بندہ مومن عام زندگی کی روز مرہ کی گفتگو میں بھی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اللہ ہی رحم کرے اور اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ ایک مسلمان اور غیر مسلم کی گفتگو میں بڑا فرق ہوتا ہے کہیں نہ کہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ نے چاہا تو اللہ رحم کرے یہ جملے بولتا رہتا ہے یہ اسلام کی زبان میں خاص خصوصیت ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَعَاهُمْ بات چیت کرنے کے بعد جاتے ہی انہوں نے باپ سے مطالبہ شروع کر دیا کہ اگلی دفعہ بھائی بھی جائے گا بعد میں سمان کھولا جب سمان کھولا وَجَدُوا بِدَعَاتَهُمْ رُدَّتِ لَيْهِمْ تو اپنی پونجی یا سرمایہ اس میں پایا جو ان کو واپس دے دیا گیا تھا اس پر تو وہ اور خوش ہو گئے قَالُوا يَا أَبَانَا مَنَبْغِيْا کہنے لگے ابباجان ہمیں اور کیا چاہیے ہمارے تو پیسے بھی ساتھ واپس آگئے هَذِهِ بِدَعَاتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا یہ دیکھئے ہمارے پیسے جو ہم کو واپس بھی دئیے گئے واپس لٹا دئیے گئے وَنَمِيرُ أَهْلَنَا اور ہم غلّہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لئے نمیر نمیر میرہ کہتے ہیں غلّے کی رسد کو میرہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں غلّہ لانا تو یہ خوراک یا غزا کی جو رسد ہوتی ہے اس کو میرہ کہتے ہیں عربی میں وَنَمِيرُ أَهْلَنَا ہم غلّہ لائیں گے یعنی نمیر لفظ کے اندر ہی غلّہ لانے کا معنی ہے الگ سے غلّہ لفظ نہیں لکھا ہوا اچھا ایک بات آپ غور کریں گے کہ شروع میں آتا ہے احسن القصص اور قرآنًا عربیًا کی بات ہوئی تھی قرآن عربی کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسے مشکل لفظ اس صورت میں رکھے ہیں ایک ہی چیز کے لئے کئی کی لفظ کا انتخاب ہے یعنی اس کا عملی ثبوت بھی دیا گیا اب ہم اردو میں بولیں گے لمباسا اور ہم غلّہ لے کر آئیں گے اور یہ ہے نمیرو اسے پورا کونسپٹ ہے یہ جامعیت ہے اس زبان کی اور اس کی مثال ہے وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَزُ أَخَانَا اور ہم اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں گے وَنَزْدَادُ قَيْلَ بَعِيرُ اور ایک ہونٹ زیادہ غلّہ لائیں گے فیکس ایک ہونٹ مزید مل جائے گا تین فائدے بتا دی انہوں نے باپ کو دالکہ قیلو یسیر یہ غلّہ لانا تو آسان کام ہے یہ تو کچھ مشکل نہیں اتنے غلّے کا عذافہ تو آسانی سے ہو جائے گا اچھا یہ باہیر کا لفظ جانا اونٹ کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ اونٹ کے لئے اسم جنس ہے نر ہو مادہ ہو واحد ہو جمع ہو باہیر لفظ کافی ہے قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَاَكُمْ ساری باتیں سن کے کہنے لگے نہیں میں تو نہیں بھیجوں گا ہرگز نہیں بھیجوں گا آپ دیکھیں انہوں نے کیا کہا دلائل دیئے نَمِيرُ أَهْلَنَا نَحْفَزُ أَخَانَا نَزْدَادُكَ إِلَبَئِرِ هَذِهِ بِدَعَاتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا یہ سب باتیں سن کے والد کیا کر لَنْ أُرْسِلَهُ مَاكُمْ بلکل نہیں بھیجوں گا تمہارے سے حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْسِقًا مِّنَ اللَّهِ یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کے نام پہ وعدہ مجھے یہ باتیں نہیں چاہیے مجھے پکا وعدہ چاہیے موسق وثق سے باندھنا لَتَأْتُنَّنِ بِهِ ضرور تم لاؤگے اس کو میرے پاس إِلَّا يُحَاتَبِكُمْ ہاں اگر گھیر لیے جاؤ تو وہ الگ بات ہے اگر پکڑے جاؤ تو وہ اور بات ہے لیکن ویسے لے کر آوگے فَلَمَّا آتَوهُ موسقَهُمْ جب انہوں نے اپنا وعدہ دیا ان کو قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَقِيلُ کہنے لگے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہے یعنی ایک طرح سے اہد معاہدہ ہو گیا اب یہ لوگ جا رہے ہیں واپس پھر یاخوب علیہ السلام ایک باپ کی حیثیت سے نصیحت کر رہے ہیں وَقَالَ يَا بَنِيَّةِ کہنے لگے اے میرے بچو اے بیٹو لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابِمْ وَاہِدْ ایک دروازے سے نہ جانا سب کے سب جب مصر میں داخل ہونے لگو تو اکٹھے ایک دروازے سے مت گزرنا وَدْخُلُوا مِنْ اَبْوَابِمْ مُتَفَرْدِكَمْ مختلف جگہوں سے شہر میں جانا آپ کو معلوم ہیں پہلے زمانے میں فصیلیں ہوتی تھی شہر کے آس پاس دیواریں ہوتی تھی اور پھر اس کے اندر دروازے ہوتی تھی جسے لاہور میں بھی دلی دروازہ اور بھاٹی دروازہ اور مختلف دروازے ہیں اور وہ اندر لوگ رہتے تھے اور باہر سے فوجوں کے حملے سے خود کو بچاتے تھے تو کہا کہ تم ایک ہی دروازے سے سب نہ جانا بکھر کے جانا اب وَابِمْ مُتَفَرْدِقَ یہ کیوں کہا تھا انہوں نے اس کی دو وجوہات بتائی جاتی ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ سہرائی تھے بدویانہ ماحول میں رہتے تھے اور بدویانہ ماحول میں رہنے والے مرد حضرات لمبے چوڑے اور کڑیل قسم کے نوجوان اور پھر ایک نہیں گیارہ کے گیارہ اکٹھے ایک دروازے سے داخل ہونے لگے تو سب کی نظروں میں آ جائے کہ شاید کوئی حملہ آور ہو رہے ہیں کوئی چور آ گئے ہیں کوئی ڈاکو آ رہے ہیں کیونکہ اپنا حال ہو لیا بھی ان کا مختلف تھا ان کا جو انداز تھا وہ بھی مختلف تھا اس پر انہوں نے کیا چاہا کہ یہ کٹھے نہ جائیں ایک اور وجہ بتائی گئی اور وہ کیا ہے کہ ان کو نظر نہ لگ جائے اور دیکھیں کہ گیارہ بھائی ایک جیسے قدم اٹھائے جا رہے ہوں پورے کا پورا قافلہ ہوں اور نحن اصبہ ہوں تو اس پر ہو سکتا ہے کہ نظر لگ جائے اسی لئے پھر واگے کہتے ہیں وَمَا عُغُنِي أَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ مشورہ تو دے سکتا ہوں نصیحت تو کر سکتا ہوں اللہ کی تدبیر سے نہیں بچا سکتا اس کے فیصلے سے نہیں بچا سکتا اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلَّا نہیں فیصلہ مگر اللہ کے لیے عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ اسی پہ میرا بھروسہ ہے وَعَلَيْهِ فَلْيَ تَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور اسی پر بس چاہیے کہ توقل کریں توقل کرنے والے اور سب کو بھی اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے یہ ہے تدبیر اور توقل کے درمیان ایک بہترین کمبینیشن کہ انسان تدبیر تو کرے محنت کرے کوشش کرے احتیاط کرے لیکن پھر بھروسہ کر دے اللہ پر یہ نہ سمجھے کہ میری تدبیر مجھ کو بچائے گی کیا سمجھے کہ اللہ کی ذات مجھے بچائے گی وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ هَيْسُ عَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ اور جب وہ اسی تدبیر طریقے کے مطابق داخل ہوئے جیسا ان کے باپ نے کہا تھا مَا كَانَ يُغْنِيْ أَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْتِ اللہ کے فیصلے سے ان کو کوئی چیز بچانے والی نہ تھی اچھا یہاں ایک اور بات پتا چل رہی ہے کہ پیغمبر بھی کوئی اختیاریت طاقت نہیں رکھتے کسی کو بچانے کی حتیٰ کہ اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیعت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آسکی جس نقصان کا دھڑکہ لگا ہوا تھا ان کو وہ ہو کر رہا اِلَّا حَاجَتًا فِي نَفْسِ يَاقُوبَ قَدَاهَا ہاں بس یاقُوبَ علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لئے اس نے اپنی سی کوشش کی تھی اچھا ایک یہ بھی ہے یہ جو سکس سینس کی بات ہم کرتے ہیں چھٹی حص کہ کچھ ہو نہ جائے اگدم سے فیلنگ آنے لگ کہیں کچھ ہو جاتا ہے وہاں سے اٹھ کے ریز ہمارے دل پہ آ پڑتی کچھ ہو گیا ہے کچھ ہونے والا ہے بے وجہ میں ہی پریشان ہوئے جاتے ہیں بعض وقت اور پھر پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ ہو گیا تھا اس کی بھی ایک حقیقت ہے عموماً ہم ان چیزوں کو مانتے نہیں لیکن اسی لئے تو یاقوب علیہ السلام اپنے دل کی کھٹک کی وجہ سے اور گھبرہت کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو نصیت کر رہے ہیں کہ تم احتیاط کرنا فرمایا کہ یہ تدبیر کام نہ آئی حالانکہ وَإِنَّهُ لَذُوْ عِلْمٍ وہ علم آلے تھے لِمَا أَلَّمْنَاهُ اس بنا پر جو ہم نے ان کو سکھایا تھا ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحبِ علم تھے وَلَكِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ ماملے کی حقیقت کو نہیں جانتے کہ انسان کی تدبیر کے باوجود ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوشش چھوڑ دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی تدبیروں پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں اللہ پر توقل کریں اور جہاں تک یہ نظر لگنے کا قصہ ہے اس کی کیا حقیقت ہے تو بات یہ ہے کہ نظر برحق ہے نظر لگتی ہے حدیث میں ہے بخاری کی حدیث ہے نظر برحق ہے ترمزی کی روایت کہ جب کوئی چیز اچھی لگے تو بارک اللہ کہو جس کی نظر لگے اس کو کہا جائے کہ غسل کرے اور اس کے غسل کا یہ پانی اس شخص کے سر اور جسم پر ڈالا جائے جس کو نظر لگی ہو اسی طرح ماشاءاللہ لا قوت اللہ باللہ بھی پڑھنا چاہیے کو لعوذ برب الفلک کو لعوذ برب الناس بھی اور نظر کے لیے جو مخصوص دعائیں ہیں وہ بھی پڑھنی چاہیے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر نظر کا جو ذکر آتا ہے سورة القلم میں یہ کافر کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے فسلا دیں لما سمع الزکرہ جب قرآن سنتے ہیں تو نظر لگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ سلسلہ بند ہو جائے اس سے آپ اندازہ لگے کہ کفار نے کوئی ہتھکندہ نہیں چھوڑا تھا کوئی بھی کہ جس سے وہ دین کے کام کو روک سکیں اور آج کے دور میں بھی لوگ کوئی وار کرنے سے گریز نہیں کرتے اب آپ دیکھیں کہ ایسی کوئی بھی چیز سامنے آئے تو کیا پڑھنا چاہیے رب بغفر ورحم وانتا خیر الرحم اور نظر کی خاص دعا یہ بخاری کی روایت ہے دعا ہے یہ میں تم کو اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان اور موزی سے اور ہر نظر بد سے ابو دعود اور ترمزی کی روایت ہے کیا ترجمہ اس کا میں تم کو اللہ کے بے عیب کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں اس کے غضب اور عقاب یعنی ناراضگی سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وسوسوں سے اور یہ کہ وہ شیاطین حاضری دیں یعنی میرے پاس آئیں بھی پھٹکیں بھی پھر تین بار یہ دعا بھی پڑی گئی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس کو نظر لگی ہو اس پہ پڑی جائے بسم اللہ ارقی کا من کل شیئن یؤذی کا من شر کل نفس او این حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کا حال پوچھنے کے لئے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو تکلیف ہو گئی ہے تو آپ نے فرمایا جی ہاں تو انہوں نے کہا میں آپ کو جھاڑ دیتا ہوں یعنی دم کر دیتا ہوں اور جبریل علیہ السلام نے یہی دعا پڑی تھی ترجمہ کیا ہے اس کا میں اللہ کے نام سے آپ کو جھاڑتا ہوں اور ہر اس چیز سے جو آپ کو عذیت دے اور نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے میں اللہ کے نام پر آپ کو جھاڑتا ہوں جھاڑنا کیا ہوتا یعنی جو شر ہے ہٹ جائے اتر جائے نکل جائے پھر بسم اللہ ارقی کا ایک اور دعا ہے بسم اللہ یبری کا اسی طرح یہ دعا بھی پڑھ دینی چاہیے اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ بچوں کو جیسے نظر لگ جاتی ہے اور ماں پریشان ہوتی ہیں رو رہا بچہ رو رہا چپ نہیں کر رہا دودھ پلا رہے ہیں دودھ نہیں پیتا ڈانٹ رہی ہیں اثر نہیں ہوتا پیار کرتی ہیں سنتا نہیں شاید کبھی ایسے آپ نے نوٹس کیا ہو بعض اوقات بچوں پہ ایسی کیفیات آتی ہیں میرے اپنے ساتھ ایکسپیرینس ہوا کہ کوئی بھی چیز اثر نہیں کی اور اس کے بعد یہی دعائیں پڑھیں تو فائدہ ہو آپ پڑھی لکھی خواتین ہیں کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں نظر اور تکلیف کی دعائیں پڑھ لیجئے اگر ساری نہ پڑھ سکے تو یہ دو تین جو ہیں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو پیار کرتے تھے تو ان پر یہ دعا پڑھتے تھے کیونکہ محبت سے بھی نظر لگ جاتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی برائی دل میں ہوتی ہے تو اس سے لیکن اس دعا کو پڑھنا چاہیے اور بچوں کو خاص طور پر نیا بچہ جب آپ کسی کے گھر دیکھنے جائیں یا اس کو اٹھائیں تو لازمان اس پر یہ دعا پڑھ کے دم کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر پڑھا کرتے تھے یہ کہ یہ احتیاط کریں کہ کسی ایسے پر نہ پڑھیں کہ وہ آپ کو جادو گرنی سمجھ بیٹھیں یہ نہ ہو کہ الٹا الزام دیکھے آپ کو وہاں سے نکال دیں تو خلاصہ کیا ہے حفظ ماں تقدم کے طور پر ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ بچوں کو دیکھتے دل خوش ہو تو یہ پڑھ لیں پھر اسی طرح قلب شہادت بھی پڑھ لینا چاہیے شد اللہ الہ الا اللہ شد انہ محمد ان عبد و رسول دروشی پڑھ لینا چاہیے پھر اس کے بعد سورة الفاتحہ پڑھ لینی چاہیے آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے سورة الاخلاص پڑھ لینی چاہیے قل اعوذ برب الفلق اور الناس پڑھ کے یہ دعا پڑھ کے آپ بچے کو خود دم کر سکتے کسی کو بھی کر سکتے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَا اور جب وہ داخل ہوئے کون اخوان یوسف کہا یوسف علیہ السلام پر مصر میں سب آگئے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے پھر پیش ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا باقی بھائیوں سے ہٹ کر آوَا اِلَيْهِ اَخَاہُ اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرا لیا اپنے پاس الگ کیا آوَا آوَا یُعْوِی ایوَا ہوتا ہے کسی کو پناہ دینا ٹھکانہ دینا کونسا بھائی تھا اخاہ سے مراد بِنِ آمِين قَالَ کہا کس نے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا انی بے شک میں انا میں ہی تاقید کے لیے پھر انا آیا ہے اخو کا تیرا بھائی ہوں فَلَا تَبْتَئِسْ پس رنج نہ کر تَبْتَئِسْ ابتِعَاس سے ہے بُعْسْ اس کا روٹ ہے بے واؤسین اور اس کے اوپر حمزہ بُعْسْ بُعْسْ کا مانا ہوتا ہے رنجْ حُزنْ علمْ تکلیف فَلَا تَبْتَئِسْ تُرَنجْ نَكَرْ یعنی پچھلی باتوں پر اور آئندہ جو ہونے والا ہے بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ساتھ اس کے جو وہ کرتے رہے ہیں یعنی یہ دوسرے بھائی میرے تیرے ساتھ جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں اس پر غم کرنا چھوڑ دو پریشان نہ ہو کتنی خوبصورت بات ہے کتنا آلہ کردار ہے کتنی امدہ بات ہے ہم لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب بہن بھائی مل بیٹھتے ہیں تو باقی بھائی بہنوں کے شکوے ختم نہیں ہوتے فلانے یہ کیا فلانے یہ کیا فلانے یہ کیا سارا وقت وہی کہانیاں دھوراتے رہتے ہیں بہن بھائی نہ ہو تو لندوں کے دیوروں کے اوروں کے شروع ہو جاتے ہیں اور ان کا ذکر کر کر کے روتے ہیں دھوتے ہیں دکھی ہوتے ہیں اور کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جو آگے سکے چھوڑو ان باتوں کو غم نہ کرو یہاں دو بھائی ہیں اور دونوں ہی وکٹم ہیں لیکن جب تنہا ہوتے ہیں تو غیبت نہیں کرتے اور پرانے قصے لے کے نہیں بیٹھتے جو ہو گیا اس کو بھلا دیتے ہیں کہتے فلات اب دیس جانے دو ان باتوں کو ان کا کیا ذکر کرنا نہ رنج کر بما کانو یا ملون سب سے بڑے وکٹم تو ان کے وہ خود ہیں کہ جنہیں کوئے میں پھینکا گیا کتنا بڑا دل تھا اتنا بڑا زخم کھا کے ان کی باتوں کو بلکل معمولی کر دیتے ہیں تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے چھوٹی باتوں کو بڑھا لیتے ہیں بڑا کر لیتے ہیں ان کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں تاری کر لیتے ہیں اس طرح کے تمام واقعات سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ان کو اہمیت نہ دیں مثلا بچہ گر جاتا نا چھوٹ کھاتا ہے اگر آپ دیکھ نہیں رہے ہوتے نا یا دیکھ کر بھی مو موڑ لیں تو آپ دیکھیں گے وہ روئے گا نہیں جو ہی آپ نے اس کو دیکھ لیا تو آسمان سر پر اٹھا لے گا یہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ ایک شخص چھوٹ کھاتا ہے جب دوسرا اس سے بہت زیادہ ہمدردی کرنے لگتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ اور گر جاتا ہے اور اس کا مرائل ڈاؤن ہو جاتا ہے ہمارے ہاں ایک بڑی مشکل ہے کوئی فوت ہو جائے تو مہینوں اس کا ذکر کر 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 کی اس کو بھول لیں نہیں دیتے صدمہ ہر آنے والا اس زخم کو پھر تھوڑا سا کریت جاتا ہے جسے ایک زخم ہوتا ہے نا ہاتھ پہ کوئی چھوٹ لگ گئی زخم ہو گیا تو اگر آپ جو ہی مندمل ہونے لگے پھر چھلکہ اتار دیں اس کا پھر ہرا ہو جائے گا ہمارے ہاں کیا ہے یہ کوئی فوت ہو جائے بار بار اس کا ذکر کر کے روئیں گے رولائیں گے اس کا نام ہمدردی ہو گیا ہے نہ کچھ کریں گے نہ کرنے دیں گے اور جو یہ نہ کرے اس کو تو کوئی دکھ درد ہے ہی نہیں جانے والوں کا اسلام نے اس کے برعکس کیا کہا ہے تین دن سوک کرو ناراضگی بھی ہو جائے تین دن کے بعد بھولاؤ بھولانے کی کوشش کرو فوتگی ہو جائے تو تین دن کے بعد یہ قصے ختم کر دو اگرچہ یہ مشکل ہے کرنا لیکن ہمیں عادت تو ڈالنی چاہیے ہمیں اس طرف رجوع تو کرنا چاہیے کوشش تو کرنی چاہیے اسی سے تو عمل میں فرق آئے گا یہ ایک خوبصورت مثال ہے ان لوگوں کے لئے جو بہن بھائیوں کے شکوے لے کے بیٹھتے ہیں کتنی اچھی نصیت کرتے ہیں فَلَا تَبْتَعِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون فَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ اب قافلے کے جانے کا وقت آگیا سارا سامان ان کا تیار کر دیا گیا جب وہ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے از راہِ محبت چھپکے سے اپنا پانی پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا بلکل ایسے ہی جیسے پہلے ٹرپ میں کیا کیا تھا پونجی ان کی ساتھی رکھ دی تھی یہ ایک طرح سے خفیہ خاموش مدد تھی اس طرح پونجی تو نہیں رکھی گئی لیکن ان کا جو ایک خوبصورت پانی پینے کا پیالہ تھا سقایا وہ انہوں نے از راہِ محبت بھائی کے سامان میں ڈال دیا کہ گھر جائے گا کھولے گا سرپرائز ہوگا اور خوش ہو جائے گا فَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةً فِي رَحْلِ أَخِيهِ اپنے بھائی کے سامان میں سقایا رکھ دیا سقایا کا لفظی معنی ہوتا ہے پانی پلانا پھر پانی پلانے کی جگہ برتن مذکر موننسب کیلئے استعمال ہوتا ہے سقایا عموماً یہ سونے یا چاندھی کا ہوتا ہے فِي رَحْلِ أَخِيهِ اپنے بھائی کے رحل میں رحل بھی سامان کو کہتے ہیں رحلت فرمانا بھی اسی سے ہے سُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُنْ پھر کیا ہوا ایک پکارنے والے نے پکارا أَذَّنَ آزان دی لفظی معنی کیا ہے پکارنا پکارا کس نے مؤذِّن مؤذِّن کس کو کہتے ہیں آزان دینے والے کو لیکن ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں مؤذن ایسی پڑھتے ہیں نا حالانکہ مؤذِّن ہے اَذَّنَ مُؤَذِّنُنْ اَيَّتُهَا الْعِیرِ اے کافلے والو عیر کہتے ہیں وہ گدھا جو غلے کی باربرداری کرے پھر ہر کافلے کے لیے جو اپنے ساتھ غلہ لا دے اس کو بھی کہا گیا مردوں اور اونٹوں دونوں کے لیے اکٹھا یہ الگ الگ بھی استعمال ہوتا ہے ایر یعنی کافلہ ایر کا لفظی معنی گدھا ہے جو غلے کی باربرداری کرے پھر اس سے مراد ہر کافلہ جو اپنے ساتھ غلہ بھی لے کے جا رہا ہو یعنی کافلے کے لیے سیارہ لفظ بھی آپ نے پڑھا پیچھے پڑھا ہے نا لفظ کافلہ بھی عربی کا ہے اور ایر بھی کافلہ ہے تو فرق کیا ہے سیارہ عام کافلہ اور ایر وہ کافلہ جو غلہ لے کے جا رہا ہو ٹھیک ہے یعنی اناج لے کے جا رہا ہو اس کو ایر کہتے ہیں ایتوہ لائیرو اے غلہ لے کے جانے والو انکم لسارقون بے شک تم تو چور ہو سارق ہو سارق کی جمع سارقون اصل میں ان کو چور کیوں کہا کہ ہوا یہ کہ شاہی پیمانہ بھی اتفاق سے گم ہو گیا تھا یعنی جس سے غلہ ناپا جاتا تھا وہ بھی مس پلیس ہو گیا تھا تو چونکہ وہ مل نہیں رہا تھا اور کوئی وہاں تھا نہیں انہوں نے کہا کہ تم ہی چور ہو قالو انہوں نے کہا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ اور وہ ان کی طرح متوجہ ہوئے اقبال کا معنی ہوتا ہے آنا متوجہ ہونا اور ادبار ہوتا ہے اس کا اپوزٹ واپس جانا مُڑ جانا پھر جانا اَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ وہ جا رہے تھے نا جانے کو تیار کھڑے تھے تو کیا ہوا مُڑ کے آئے یہ بالکل ایسے جیسے کوئی گاڑی پہ بیٹھ جائے گاڑی میں اور گھر میں سے کوئی آواز دے یا کوئی بات کرے یا اشارہ کرے تو پھر انسان مُڑ کے واپس آئے متوجہ ہو ماذا تفقدون تم کیا کم پاتے ہو تفقدون کا روٹ کیا ہے فِي قَافْدَال فَقَدَ اسی سے لفظ فقدان اردو میں استعمال ہوتا ہے ماذا تفقدون کس چیز کا فقدان ہے کیا کم ہو گیا کیا گم ہو گیا قَالُوا انہوں نے کہا نَفْقِدُوا ہم گم پاتے ہیں سُوَعَ الْمَلِكِ بادشاہ کا پیمانہ اب یوسف علیہ السلام نے سقایا رکھا تھا ان کا سُوَعَ گم ہوا تھا یہ دونوں برتن الگ الگ ہوتے ہیں سُوَعَ پانی پینے کا وہ برتن جو چاندی یا سونے کا ہو اگر کانچ کا ہو یہ کانچ کی گلاس جیسے ہوتے ہیں تو اس کو قَدَح بولتے ہیں قَافْدَالْحِ قَدَح لکڑی کا ہو تو اُس بولتے ہیں این سین سین اُس چمڑے کا ہو تو علبہ بولتے ہیں جیسے یہ پیک ہوتے ہیں ملک پیک کریں اس کو علبہ بولتے ہیں چمڑے کا ہو تو علبہ مٹی کا ہو تو مرکن مرکن مٹی کا پیالہ علبہ چمڑے کا اُس لکڑی کا قَدَح شیشے کا سونے کا سوا اور سقایہ عموماً چاندی کا ہوتا ہے لیکن دونوں بھی ہو سکتے سونے چاندی کے وَلِمَنْ جَا أَبِهِ اور جو اس کو لے آیا کہی سے نکال کے ڈھونڈ کے اس کے لیے انام کتنا حِمْلُ بَاہِیر حِمْل کہتے ہیں وہ بوجھ جس کا اُٹھانا اُٹھانے والے کے لیے مشکل ہو حِمْل بوجھ کونسا بوجھ جو اُٹھانے والے کے لیے مشکل ہو اُٹھانا اتنا زیادہ کہ اُٹھایا نہ جائے اور حِمْل جو اُٹھانے والے کو ناغوار نہ ہو جیسے درخت کا پھل اور پیٹ کا بچہ یہ حِمْل کہلاتے ہیں اور غلے کی بوری حِمْل کہلاتی قرآن میں یہ لفظ آئے گا حِمْل آگے وہ بوجھ جو اُٹھانا نہ گوار ہو اب دیکھیں کہ ایک ماں کتنی خوشی سے بچے کو اُٹھائے ہوئے ہوتی ہے نا پیٹ میں یہ درخت پہ لٹکے وہ پھل کتنے بوجل اسے کر رہے مگر خوبصورت کتنے لگتے تو وہ بوجھ خوشگوار ہے لیکن بوری اُٹھانا سر پہ یہ بھاری ہے انسان کے لئے اُٹھانا مشکل تو یہاں پر لفظ کیا آیا حملو حملو نہیں آیا اور اگر آتا بھی جا آبیہ حملو بائیر وہ خوبصورتی بھی نہیں ہم کہتے کیا فرق پڑتا ہے اتنا ریجڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے زبر زیر کا فرق کرتے رہے جیسے تیسے آتا ہے پڑھ لو فرق تو بہت پڑتا ہے بائیر اُٹھ کے لئے استعمال ہوتا ہے وَأَنَوْهِ زَائِيم اور میں اس کا ذمہ دار ہوں یہ میرے اوپر زمانت ہے میں زمانت دیتا ہوں کہ جو پہ اللہ ڈونڈ کے لائے اس کو کیا مل جائے گا مزید ایک اُٹ غلے کا ملے گا قالو انہوں نے کہا تَلَّا تُم تُم لوگ جانتے ہو عَلِم تُم مَا جِئْنَا جِئْنَا ہم اس لئے نہیں آئے تمہیں پتا ہے ہم اس لئے نہیں آئے لِنُفْصِدَ فِي الْأَرْضِ کہ ہم زمین میں فساد پھیلائیں ہم یا چوریاں کرنے نہیں آئے وَمَا كُنَّا سَارِقِين اور ہم کوئی چور لوگ نہیں ہیں سارِقین سارِق پیجاما